تو یہ کچھ راستے کے مناظر ہیں جب آپ رتی گری گانس نکلیں گے تو یہ لہائی ہے لیکن جب آپ دوپر سائیڈ سے آئیں گے تو یہ ایک چڑھائی ہے یہ سیدھا راستہ نیچے دوپر ویلیج کی طرف جاتا ہے جو کہ کچھا ہے بائیک وغیرہ اور پیک اپ وغیرہ تو آسانی سے آ سکتی ہے لیکن چھوٹی گاڑی کو تھوڑی سی مشکل ہوگی کیونکہ راستہ کچھا ہے جو کہ پہاڑوں کی بیچ میں سے ہوتا ہوا دوپر ویلیج کو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوست احسان ہولا اپنے چینل ویلیج بیٹیو ویڈیلی جمعت نیوز میں آپ لوگوں کو شمدیر کہتا ہوں امید آئے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے افزو امان میں رہے کہ آج جس گاؤں کا ہم وزٹ کر رہے ہیں وہ ڈسٹک اٹک تحصیل جان ڈیو سی ڈگھنیر میں آئے واقعہ جس کا نام دوپر ہے تو آئے چلے اس گاؤں کا وزٹ کرتے ہیں یہ دوپر گاؤں کے گھار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ یہاں کے ویو ہے اور یہ زیر زمین بور کر کے ہنڈ پمپ لگایا گیا پانی کے لئے موسیقی 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 اور یہ ہیں گاؤں کے رنگ یہاں کی زنگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کچھے مکام اور یہ خوبصورت بکری ہیں اور یہ دیسی چکی جو کہ گاؤں میں عمومن ہر گھر میں ہوتی ہے آٹھا پیسنے کے لئے پیار اسی بچی اور یہ یہاں کا دیسی کیچن جو کہ ہر گاؤں میں ہوتا ہے جو کہ مٹی سے عمومن بنایا جاتا ہے جس میں لکڑی جلائی جاتی ہے کھانے پکانے کیلئے استعمال ہوتا ہے اور یہ یہاں تو پر ویلیج کا گورنمنٹ بوئیز بریمی سکول ہے جہاں پہ ایک سکول ہے بوئیز کا گارڈز کا نہیں ہے تو ایک سکول میں بوئیز اور گارڈز اکھٹے مل کے پڑھتے ہیں اور یہ ہیں سندگی کے رنگ گاؤں کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنور پتی ہوئی ہیں سادس زنگی ہیں یہاں کی پڑی پرسکون یہاں پہ زیادہ تر لوگ جنور ہی پالتے ہیں اور وہ سامنے پارڈ کی اوپر گھر آئیں جو کے باندھ ہیں کیونکہ زیادہ تر عبادی یہاں سے شفٹ ہو گئی ہے شہر کی طرف کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں سید کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے کیونکہ اس دور جدید میں بھی یہ لوگ ایڈوکیشن سے سید کے سہولیات سے اور بجلی کی سہولیات سے یہ لوگ محروم ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت باکرین اور یہاں پہ پانی کی بھی مسائل ہیں کیونکہ زیر زمین پانی بہت نیچے ہے یہاں پہ عموماً ہر گھر میں آپ کو یہ جانوار میں لیں گے گاہ بکری بغیرہ جو کہ یہاں پہ لوگ پالتے ہیں سامنے کتا یہاں پہ کچھ مکان پکیں لیکن زیادہ تر کچھیں یہ آپ دے سکتے ہیں گاؤں کی سادہ سی زندگی کچھ مکان دنیا کی جمیلوں سے بے غم یہاں کی زندگی تو یہاں ہمارے پیارے سی چاچو جان جو ہیں ہاں دوپر ویلیج میں رہتے ہیں حضرت گل چاچا جو اپنی سادہ سی زندگی یہاں بسر کر رہے ہیں یہ مکان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بانے یہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا کیونکہ زیادہ تو لوگ یہاں سے شیفٹ ہو گئے ہیں اور یہ یہاں کی گلی ہیں دوپر ویلیج کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکان گرے ہوئے ہیں یہاں پہ اور یہ گلی سیدھا اوپر مسجد کی طرف جاتی ہے جو کہ دوپر ویلیج کی چھوٹی سی پیاری سی خوبصورت مسجد ہے اور یہ یہاں کی چھوٹی سی پیاری سی خوبصورت سی مسجد ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے دوپر ویلیج کی ڈسٹک اٹک تحصیل جانڈ یو سی دکھنیر اور یہ یہاں کے امام صاحب ہیں جن کا تعلق نارے گاؤں سے ہے جو ڈسٹک اٹک تحصیل جانڈ میں واقع ہے بہت ہی پیاری مسجد یہ اندر کا ویو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ویو ہے بہت ہی خوبصورت مسجد ماشاءاللہ مسجد میں کام یہ ہو رہا ہے وہ سامنے دیکھیں ریت وغیرہ پڑی ہوئی ہے اور یہ اوپر سے دوپر ویلیج کی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہرے بھرے اطراق اور سامنے خوبصورت پہاڑ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت منظر یہاں پہ زیادہ تر مکان جو ہیں وہ کچھیں کچھ پکی بھی ہیں یہاں پہ لیکن زیادہ تر کچھیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب مکان کچھے تھے تو لوگ سچے تھے تو یہ تو پر ویلیج کا اوپر سے بھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جگہ جگہ مکان گرے گئے کیونکہ زیادہ تر لوگ یہاں سے شفٹ ہو گئے شہر کی طرف کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے خوبصورت پہاڑ اور یہ گلی نیچے دریسن کو جاتی ہے گھروں میں سے ہوتی ہوئی تقریباً ایک کلومیٹر یا ڈیر کلومیٹر مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے لیکن اتنا رستہ ہوگا یہ گلی سیدھے نیچے دریسن کو جاتی ہے اور یہ گھاؤں سے نکل کے دوپر گھاؤں سے نکل کے درائے کی طرح یہ چڑھائی جاتی ہے اور وہ سامنے خیبر پختورغا کے پار نظر آ رہے ہیں اور نیچے دریسن اور وہ خیبر پختورغا کا گاؤں تودہ بانڈا جو کہ پارڑ کی اوپر واقع ہے ایس ایٹ پہ دوپر ویلج اور سامنے تودہ ملے اور یہ یہاں کی قبرستان ہے کہتے ہیں کہ جب دریاں میں لاش آتی تھی پہلے زمانے میں تو وہ یہاں پہ دفنہ ہی جاتی تھی بہت ہی پرانی قبرستان ہے یہاں پہ پارڑ کی اوپر اور نیچے دریسن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور نیچے دریسن اور سامنے خیبر پختورغا کا آریا یہ جس پارڑ پہ میں کھڑا ہوں یہ سمجھے کہ یہ ڈسٹک اٹک تحصیل جن پنجاب کا پارڑر سمجھیں وہ سامنے خیبر پختون خواہ اور جس پارڑ پہ میں کھڑا ہوں یہ پنجاب کا آریا نیچے دریسن پہانوں کی بیچ بیٹھتا ہوا بہت ہی خوبصورت منظر ساف شفاف پانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سورج کی چمکتی کرنے اور وہ سامنے خوبصورت پاڑ لیکن یہ بنجر پاڑ ہے ان پہ سبزہ نہیں ہے اتنے زیادہ سخت پھارڑ ہیں یہ اور یہ دریہ کا نیچے سے بھی بلنکل بھاڑ کے نیچے سے کا منظر یہاں تک پانی ہوتا ہے جب یہ اپنے عروج پہ ہوتا ہے جب گھر میں بھرپ پکلتی ہے اور پانی آتا ہے اس دریہ میں تو یہ یہاں تک ہوتا ہے لیکن ابھی اس میں یہاں تک رہت ہے اور نیچے پانی ہے بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ بہت ہی پرسکون محول صرف پانی کا شور سنائی دیتا ہے باقی بلکل سکونی سکون وہ سامنے خیبر پختون خواہ کے پاس پارت پنجاب کے پانیوں کی بیچ اور خیبر پختون خواہ کے پانیوں کی بیچ دریس ہیں نجانے کہاں سے ہوتا ہوا یہاں سے گزرتا ہے بہت ہی پیارا ویو ماشاءاللہ یہاں کا بیک سیڈ کا ویو بہت ہی پرسکون محول ہے یہاں کا صرف پانی کی شور سنائی دیتا ہے باقی سکون ہی سکون ہمارے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بھی لائکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو ملیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا منظر یہاں پہ آپ پکنک کیلئے بھی آ سکتے ہیں راستہ یہاں کا ٹھیک ہے بائک وغیرہ آ سکتی ہے لیکن نیچے تھوڑا سرستہ خراب ہے پھتر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو وہ راستہ پانچ ڈسمنٹ کا پیدل تے کرنا پڑے گا باقی بائی کہا سکتی ہے آسانی کے ساتھ اس کنارے پہ اور یہ یہاں دیں گے تریانے پتھر بہت ہی پیارا منظر سمان اللہ قدرت کی کیا رنگ ہے بہت ہی ٹھنڈا پانی ہے یہاں تریانے سندھ کا وہ سامنے خوبصورت پہاڑ لیکن ان پانوں میں اتنا سبزہ نہیں ہے یہ بنجر پہاڑ ہے اور وہ سامنے دیو کے خوبصورت پہاڑ ماشا اللہ ماشا اللہ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ڈسٹر کٹک تسل جانڈ یوسی تکنیر کے گاؤں دوپر کے حوالے سے تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی گی میرے پی جی بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں در ایسین بیر ہے جو کہ دوپر گاؤں کے بیک سائیڈ پہ آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو لوگوں کو ملے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میرے کے آمین سوما آمین